آج مجھے آمر آپ دو مہیں نکل دے دے تو یہی آمر آپ کو ون ففٹی پلس بولنگ کرتا ہوں نظر آئے گا اسلام علیکم ویلکم پر شویب سے یوٹیوب چینل اور ایک بڑی خبر سننے ہوگی آمر کے لے کے آمر کو تھانکیو ویری مچ کہہ دیا ہے پی سی بی نے اور پی سی بی نے یہ کہا ہے کہ اب آپ آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گا لیکن ایک اچھی چیز کی وسیم خان ان کو فون کیا پوچھا کہ آپ واقعی ریٹائرمنٹ دینا چاہتے ہیں یا آپ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں انٹرسٹڈ انٹرسٹڈ کرکٹ میں اسپیشلی اس سیٹ اپ کے ساتھ اس سیٹ اپ کے ساتھ میں نہیں کھیلنا چاہتا اچھا جی چلے جی یہ تو ہو گیا آمر کی ریٹائرمنٹ اور ڈائسیکٹ کرنے کوش کریں گے کوش کریں گے اس کو ذرا کھولنے کی کیا ہوا کیا کیسے ہوا لوگ مجھے بہت سارے کہتے ہیں ویڈیوز بنائیں آمر کے بارے بات کریں سارے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ویوئنگ کے لیے کر رہا ہوں یا ویوز کے لیے کر رہا ہوں شاید پیسے بنانے کے لیے کرنے لیکن ایسا نہیں یہ میرا دل کرتا ہوں بنا لیتا ہوں otherwise i don't make ویڈیوز but anyways have you said that now اچھا چلے ہی اب آ جاتے ہیں ذرا آمر کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں جب یہ آیا پلڈی سے اور آم اچھا فاسپولر آم تگڑا فاسپولر اور پڑا شاپ فاسپولر تھا 2009 میں آم مجھے تھوڑا ڈر تھا کسی کمپنی ٹھیک نہیں ہے اور آم انفرچنیٹلی اور فرچنیٹلی آم وہ باہر بھی آیا اور انفرچنیٹلی وہ فسا بھی اس چیز میں اور آم مجھے دگا تھا کہ میں نے اور فریدی اور باقی دوستوں نے ہمارے جب میٹنگز ہوا کرتے تھے کہتے تھے یار کہ آہ بچہ خراب نہ ہو جائے کہیں اور آلٹیمیٹلی وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ہمیں اور وارننگ دیتا رہا فریدی انگلینڈ ٹور پٹ آگین آہ سر سے پانی گزر چکا تھا اور اور کیا کیا حقیقتیں ہیں وہ تو خیر ٹائم کے ساتھ باہر آتی رہیں گے لیکن آہ پانچ سال اس نے پابندی گزارے آہ کنفائنمنٹ میں گزارے آہ پھر اس کے بعد وہ واپس آیا کرکٹ میں اور اس لیے واپس لائے گیا کہ بہت سار لوگوں نے یہ فیل کیا کہ بچہ ہے یار اس کو پسایا گیا وہ فس گیا اسے کریئر بہت چاہ تھا فاس بولر بہت چاہ تھا تو اس کو شاید ایک کوئی چانس ملنا چاہیے تو باقیوں کو انہوں نے چانس نہیں دیا انہوں نے تھانکیو ورمچ کہہ دیا آئی سی سی نے اور پی سی بی نے کہ ہم نہیں کھلاتے سلوان بٹو اور اس کو محمد آصف کو آہ کہ ان کا ریکورڈ پاس ریکورڈ آصف کا ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بالکل دیکھا ہی نہیں اور ہماری بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوتی رہی آہ متعلقہ حضرات سے تو بڑی کوشش کی منانے کے لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے یہی کہا کہ نہیں آصف پہ لے کے آصف پہ لے کے اور یا سلمان بٹو پہ لے کے ہم کوئی چیز آپ کے نہیں سنیں گے بارل کوشش بہت کی ہر بندے سے بات کی لیکن نہیں پر آسم آمیر کا یہ تھا کہ آمیر کو واپس بلایا انہوں نے کہ چلانی بچہ ہے اس کو ایک چانس دینا چاہیے چانس اس صورت میں دیا تھا کہ بچہ ہے عمر کم ہے یہاں سے وہ واپس پاکستان کے لیے آئے گا میند کر کے وہ جو جو بھی اس پر کرز ہے پاکستان کا وہ اتارے گا اور آکے اچھا پرفارم کرے گا لمبا چوڑا پرفارم کرے گا یہ تھی ایکسپیکٹیشن آسم سے آمیر سے اور یہ تھی یہاں سے سٹارٹ جہاں سے ڈکلائن شروع آمیر کا دیکھیں پہلی باتیں یاد رکھئے پانچ ان آمیر ڈیفنس پانچ سال کے بعد آپ پانچ دن ٹریننگ نہ نہ کرو پانچ دن آپ بولنگ نہ کرو تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ستیاں ناس ہو جاتا ہے آپ کا اور باڈی آپ کی کم بائک کرتی نہیں افٹیکڈ ہو جاتی ہے اس کو بری بیٹ کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے اگین آصف واہ ہے آج صحیح آصف آمیر واپس آئے میند کی جگہ ہوتا تو پانچ سال پوری کلپ پریکٹس میں میچ پریکٹس کرتا میں زول لگائی رہتا زول لگائی جاتا کما پھرا ہوں میں اترینے میں اترینے میں اترینے میں بھی اترینے میں اترینے میں بھی اترینے میں ورث بھی اترینے میں درد نا ہوں تو میں سمجھے پلیسے اور میں یہاں سے بیڑا غرق کر دوں گا مینجمنٹ کا اور باقی سارے کو لیکن آمیر نے ایسا نہیں سوچا جو غصہ تھا پاکستان قوم کا اور میڈیا کا یہ تھا ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نہیں کھلانا چاہیے ٹیم ایٹس کہہ رہے تھے کہ ہم نے آمر کے ساتھ نہیں کھیلنا ہمیں اعتبار نہیں ہیں جس میں آفیز سر فرست ہے بعد میں امان بھی گئے چلو ان کا اپینین تھا اور اچھی ٹھیک ہے ان کا اپنا اپینین تھا اور ہونا بھی چاہیے لیکن جو ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی کہ آمر آکے آوٹ کلاس پرپورمس دے جس طرح وہ آکے دوزار نو میں کر رہا تھا یہ سوچنا غلط تھا بہت سارے لوگوں کا گواہت ہے ساتھ ہی پرپورمس دے گا دوسرا میں جو لگا کہ آمر نے اس کیسے پہ ٹریننگ ہی نہیں کر رکھی اس قسم کی مسئل میسی اس کے اوپر نہیں ہے اس کے رن اپ پہ جان ہی نہیں ہے اس قسم کا ایکشن ہی نہیں ہے اور تھوڑ سا مجھے سلو بھی لگ رہا ہے ٹائم جو مجھے وائٹ بول سے بہتر لگ رہا تھا یا ایون شورٹر فرمائٹ جو ٹی 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 ویسے بہتر لگ رہا تھا اور جہاں سے غصہ مانٹ کرتا گیا پاکستان ٹیم کا پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا اور پاکستان قوم کا اور میڈیا میں باتیں شروع ہوں گے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے لڑ لے ہیں ان کو میکی آرثر بہت سمال سمال کے چلا رہے ہیں لیکن وہ کسی کارامت ثابت نہیں ہو رہے ہیں اگین یہ غصہ بیلڈ ہوتے ہوتے کسی ٹائم پہ کسی وقت کسی جگہ تو پہنچنا تھا اگین آئی تینک کہ مجھے لگتا ان کو میجر پروپ وقا یونس سے ہیں جہاں لگتا ہے ان کو بڑا بھگایا گیا دڑھایا گیا اور ان سے ورک لوڈ کو چلتے ہوئے ان سے تھوڑا کام زیادہ کرایا جس سے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ آمیر بھی تھک چکے تھے اور مینجمنٹ بھی تھک چکی دین سے سو انہوں نے میرے خیال میں یہ ریسائیڈ کر لیا پسٹے سال کہ آمیر سے اب جان چھرانے کا ٹائم آ گیا ہے سو انہوں نے اپنے فیسیمسٹک کیا مشورہ کیا اور بورٹ کو اطلاع کر دے کہ ہم آمیر کو کنسیڈر نہیں کرتے پینتیس میں بڑی گندی فیلنگ ہوتی ہے اب ان کو کیون پیٹرسن کی طرح کبھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا لیکن ان کو نکالا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہا ان کو کیوں نکالا لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا لیکن یہ بڑی ایک سیڈ نیوز ہے اور آمیر کا اس میں تو یہ بھی سیچویشن تھی اس کے ساتھ لیکن اگین ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے مینجمنٹ اب آمر کے ڈیفینس میں تھوڑا بولوں گا کہ مینجمنٹ میں کیا سختیاں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں مینجمنٹ میں کیا لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے میرے ٹائم بھی ہوا کرتی تھی بہت شدید ہوتی تھی آج تک ہوتی ہے کمزور جو مینٹلی سٹرونگ لڑکیں نہیں ہوتے ان کو کیا ایکسپوز نہیں کیا جاتا یہ ہوتا تھا میرے کھلتے وقت ایک بیٹسمن تھا اپنر تھا میں نام نہیں لیتا ان کو اتنی گالیاں دیں کہ وہ ٹور چھوڑ کے بھاگ گیا ایک کیپر تھا وہ دبائی سے بھاگ گیا کچھ دو تین اور پلیئر ایسے تھے جو مینٹلی بے کو پاگل ہوگی جن کو اسپورٹ نہیں کیا گیا وہ ہمیں پتا تھا کہ مینٹلی تگڑے نہیں ہیں وہ میرے طرح نہیں ہو سکتے بچارے تگڑے ہو سکتے مینٹلی لیکن یہ گالیاں دے کے یا ان کو سٹریس دے کے یا ان کو فیل کرا کے یا لانتان کر کے سٹریس ڈالا گیا ہے یہ بات سچ ہے جہاں پہ آمر کو مکے ملے مواقع ملے ہر چیز ملی جہاں پہ میں ہوتا میں اس کے جگہ اگر میری جسم میں درد نہ ہوتا اور آمر کے جگہ میں کھڑا ہوتا تو میں مینیجمیل کے دھوڑے لگوا دیتا میں ایسی بولنگ کرتا میں ایسی پرپارمسز دیتا کہ میں دنیا پھاڑ کر رکھ دیتا لیکن آمر نے ایسا سوچے ہی نہیں اگین وہ اب اس کے بھونڈ رہا ہے which is not right آمر this is not right اچھا اب یہاں پہ منٹلی جو سائکی کے ساتھ کھیلے جاتا پلیئر کے ساتھ یہ بھی کوئی فیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے میں اب اوپل یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے بھی دو ہزار میں اگر کسی کوئی یقین نہ ہو اگر مجھے کھلاتے ہو تو میں ہندوستان کو پڑ جاؤں گا اور میرے پاس یہی بیس اوور رہ گئے ہیں تو کھلانا ہے کھلاؤ نہیں کھلانا تھا آپ کی مرضی ہے اگر میں پہلے پانچ اوور کر جا تھا محالی میں تو شاید سیچویشن فرق ہو سکتی تھی لیکن لیکن یہی منجمنٹ تنگ کرتی ضرور ہے لیکن کیا منجمنٹ لگر تنگ کرے یا آپ واسیم بھکار سامنے کھڑے ہوں آپ کے 94-95 اینڈ میں تو آپ کیا کرو گے آپ پر فارمسیز کے ساتھ تو وہی میں نے کیا یہی آمر کو کرنا چاہیے تھا اگر واسیم بھکار نہیں کھڑے واسیم بھکار نہیں کھڑے تو آپ پر نام بناتے پر فارمسیز پر تکڑی کرتے ایسی بولنگ کرتے اس کے ویسے آپ کو باہر نہ نکال سکتا باقی کیسکس ہوتے ہیں now last but not the least یہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن ultimately you have to face it yourself you have to bear it yourself you really have to confront the fears you have to confront the manager by doing what by performing by performing yes I agree میریت نے mentally strong بہت سارے کم لڑکے ہوتے ہیں میں even at times Afridi بلسٹڈ پوچھ لیں Afridi سے پوچھ لیں Enzamaa Mulaqi سے پوچھ لیں Mohamed Yusuf سے پوچھ لیں Razaak سے پوچھ لیں Adar Mahmoud سے یہ بھی پیچارے اتنے انڈر پریشر آئے کہ بورڈ سے حلات سے یہ بلاس کیے ہندوستان میں بھی سہیم ہے اسٹریلیا میں بھی سہیم ہے آپ کا پریشر ڈالا جاتا آپ پہ آپ کو فسایا جاتا آپ کو mentally weak کیا جاتا لیکن آپ کیا کرتے ہو آپ تکڑے ہو کے واپس آتے ہو یہ mental جو health ہے نا یہ بھی بڑی important چیز ہے کرکٹ میں اس پہ کوئی دہانی نہیں دیتا اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا وہ سمجھتے ہیں شاید ساری کرکٹر بڑے تکڑے ہوتے یا ایسا نہیں ہیں میرے سامنے کئی ایسے لڑکیاں جو mental weakness کی ویدیسے mental toughness نہ ہونے کے ویدیسے وہ کرکٹ چھوڑ گئے ہیں سو یہ بڑے تکلیف سے ویڈیو پنا رہا ہوں آج مجھے آمر آپ دو میں نکل دے دے تو یہی آمر آپ کو 150 پلاس بولنگ کرتا ہوں نظر آئے گا اس پہ muscle mass بھی ہوگا اس پہ pace بھی واپس آئے گی اور at the same time وہ دنیا کو مار دھاڑ رہا ہوگا لیکن وہ اس کی attitude میں بھی alteration لانی ہے اس کی muscle mass بھی alteration لانی ہے اس کے muscle mass کو بھی بڑھانا ہے again اس کو وہ چیزیں بتانی جو میں اس کو تین سال پہلے بتائی تھی ہے تیرا muscle mass بزور ہو گیا run up speed سلو ہو گیا تیری وہ نپن نپن تاکنی رہی وہ 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 سلائس کرنا تھو دیر وہ ختم ہو گیا ہے بکوز آم سلو ہو گیا اور جمپ چھوٹا ہو گیا پلیٹ فرم چھوٹا ہو گیا بر اگین یہ چیزیں ساری work کرنے والی ہیں اگر امار کوئی نہیں آمر کی اب بھی کچھ نہیں بگڑا اور you know he can make a comeback within 2 months up to 3 months he can make a serious comeback اور آہ کے مارے دھاڑے چھنگاڑے اور پاکستان کی فائدہ دار اور انترین what i'll get i don't want nothing i just want your love people around the world that's all i want انترین so آمر do not fall آمن why do we fall so we can pick ourself again that's why we fall love you all take care bye the express has left the station that's for sure